مزید صاحبی خوراک میں سبزیوں اور پلو کا زیادہ استعمال تو پیدا مند ہو سکتا ہے لیکن گوشت اور دودھ سے بنے ہوئے مسنوات کو یکسر خوراک سے نکال باہر کرنا کس قدر نقصان کا سبب ہو سکتا ہے اس حوالے سے اسٹریلیا سے ایک بہت ہی افسوسناک خبر آئی ہے جہاں ایک سبزی خور ماں باپ نے اپنی نومولود بچی کو بھی اسی خوراک پر لگا دیا جس سے وہ صرف ایک سال کی عمر میں ایسی خوپناک بیماری میں مبتلا ہو گئی کہ ہر سننے والا پریشان ہو جائے میل آن لائن کی مطابق ملبرن کی رہائشی اس جوڑے نے اپنے بچی کو شورو سے ہی سبزی خور بنا ڈالا جس سے وہ ایک سال کی عمر کو پہنچ کر سیریبلر پولزی نامی مرض کا شکار ہو گئی یہ ایسی بیماری ہے جس میں بچے حرکت کرنے اور اپنے پیروں پر کڑے ہونے کی صلاحیت سے محروم ہو کر معذور ہو جاتے ہیں ضروری غزائی اجزاء سے محروم رہنی کی وجہ سے اس بچی کو یہ بیماری لاحق ہوئی اور اس کے جسم کے اندر خون بہنا شروع ہو گیا جس پر اسے ملبرن کے ایک ہسپتال پہنچا دیا گیا اب یہ بچی ہسپتال کے انتہائی نگہداش وارڈ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بچی کو اس نہج پر اس کے ماں باپ کے کٹر سبزی خوری کی عدد نے پہنچایا ہے انہیں چاہیے تھا کہ وہ کم از کم بچی کو ضروری غزائی اجزاء کے حامل خوراک دیتے اس ماں باپ کو پولیس نے گریبتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا جہاں پر بچی کے متعلق انہیں غبلت برتنے اور اسے پاقے سے رکھ کر معذور کر ڈالنے کی الزام میں مقدمی کی کاروائی جاری ہے